کرونا وائرس نے دنیا بھر میں میڈیکل کی سہولتوں پر سوال اٹھا دیا ہے سوال اٹھرا ہے کہ پوری دنیا ہتھیاروں پر تو سرمایہ کاری کرتی رہی مگر جہاں سرمایہ کاری کرنی تھی اپنے ڈاکٹرز پر اپنے میڈیکل پر اپنے ہیلتھ کیر کے نظام پر اس میں نہیں کی گئی امریکہ تک میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ڈاکٹرز کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا اس سے پہلے اٹھلی میں بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ کیونکہ جو بزرگ افراد ہیں ان کے مقابلے میں نوجوانوں کو بچایا جائے وینٹی لیٹرز کو محفوظ رکھا جائے اب امریکہ میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ کون وینٹی لیٹر استعمال کرے گا کون نہیں ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہاں تک کہ اب یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ وینٹی لیٹرز کی کمی کے باعث ایک وینٹی لیٹر کو دو مریضوں کے لیے استعمال کیا جا سکے حالانکہ اس طریقے میں بہت زیادہ کامپلیکیشنز ہیں کیونکہ وینٹی لیٹر کے پریشر کو ایک انسان کی جو سانس لینے کی صلاحیت ہے اس حساب سے رکھا جاتا ہے دو سانس ایک طریقے دو انسان ہو ان کا ایک ہی جیسا پریشر ہو اس طریقے سے انہیں یوز کیا جائے اس سب پر سوالات اٹھ رہے ہیں امریکہ میں اسپتالوں اور وینٹی لیٹرز کی کمی ہیں اس کی وجہ سے اب کورونا کے وائرس سے متاثر نہ ہونے والے مریضوں کے لیے میک شفٹ فیل اسپتال بنایا جا رہے ہیں تاکہ انہیں کورونا کے مریضوں سے الگ رکھا جا سکے نیوی شپ میں کلمری کی نیوی کا ایک ہزار بیڈ کا ہسپٹل شپ بھی شہر میں ایسے مریضوں کے علاج کے لیے لائے گیا ہے جو کورونا سے متاثر نہیں ہے مگر عام اسپتالوں میں ان کے علاج کے لیے اس وقت جگہ نہیں ہے اس نیوی شپ میں مریضوں کی سرجریز اور آئی سی یو کی سہولیات موجود ہیں اور نیوی شپ کے مئر کے مطابق یہ ایک جنگی محول ہے اور ہم سب کو مل کر اس سے لڑنا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت چاہے وہ ہارٹ سرجریز ہوں یا دوسرے آپریشنز ہوں وہ اگر فوری طور پر نہیں کرنے ہیں تو پیشنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ انتظار کریں تاکہ کورونا وائرس سے نمٹا جا سکے کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ جیسا ترقی آفتہ ملک بھی سہولیات کی کمی کا شکار ہو گیا ہے امریکہ کا سہت کا نظام کورونا کے مریضوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو سوچئے سوچئے کہ پاکستان کو کتنی سختی سے احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے اور پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت احتیاط کریں جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے ان اقدامات پر عمل کریں اور اس سب میں ایک ایسا لیڈر ہے جو پہلے ایک بیان دیتا ہے پھر اسے بدل لیتا ہے پھر اسے سوال کیا جائے کہ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کی پالیسی اور باتوں سے ملک میں کنفیوجن پھیل رہا ہے ملک اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے آپ وقت پر اقدامات نہیں کرتے ہیں بیان کچھ اور دیتے ہیں اقدامات کچھ اور کرتے ہیں تو پھر میڈیا پر ہی الزام تراشی شروع کر دیتا ہے وہ لیڈر اپنی بات میں وزل ڈالنے کے لیے غلط بیانی کرتا ہے وہ لیڈر دنیا کے حقائق کو مور ترود کر پیش کرتا ہے وہ لیڈر اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس لیے میری بات کا یقین کرو وہ لیڈر غلط بیانی کرتا ہے اور جو اس لیڈر سے سوال کرے تو پھر اس لیڈر کے سپورٹر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ میڈیا ایسے سوال پوچھ کر ایسے حقائق سامنے لاکر نیگٹیوٹی پھیلا رہا ہے کیوں یہ بات کر رہا ہے کہ اس لیڈر نے پہلے کیا بات کہی تھی اور پھر اپنی بات پر یوٹن لے لیا دیکھئے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کرونا وائرس کو کہتے رہے کہ انڈر کنٹرول ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے ان کی زیادہ توجہ و معیشت پر رہی نہ کہ وائرس کے نتائج پر کہا کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے اور جب ایک لاکھ ستر ہزار لوگ امریکہ میں وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں تین ہزار سے زیادہ ہلاک ہو گئے ہیں تین ہزار سے زیادہ تو امریکہ کی تیاری نظر نہیں آئی اور میڈیکل کا نظام مفلوج ہوتا نظر آیا صحافیوں نے ٹرمپ کو ان کے ہی بیانات یاد دلائے تو ٹرمپ نے صحافیوں کو ہی بقاعدہ طور پر سنانا شروع کر دی صحافی کے سوالات پر سوال اٹھانا شروع کر دی آپ ان امریکیوں کو کیا کہیں گے جو آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے اس کرونا کرائس کو شروع میں سنجیدہ نہیں لیا اور حقیقہ چھپائی چار مارچ کو آپ نے کہا کہ امریکہ میں کرونا وائرس مکمل کنٹرول میں ہے آپ نے کہا یہ ایک موجزہ ہے کہ کرونا وائرس غائب ہونے والا ہے ہمارے ملک میں تو بہت کم لوگوں کو وائرس ہوا ہے درست مارچ کو آپ نے کہا کہ ہماری تیاری پوری ہے ہم زبردست کام کر رہے ہیں عوام سکون سے رہے ہیں یہ وائرس جانے والا ہے آپ ان امریکیوں کو کیا کہیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کرائیسز میں غلط ثابت ہوئے ایسے بہودہ اور تنزیہ سوال کرنے کے بجائے آپ کو صحیح سوال کرنے چاہیے میں اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کسی اور سوال کی طرف جانا چاہوں گا اس کے بعد جب ایک صحافی نے جنوبی کوریا کی مثال دی تو اپنے روایتی سٹائل میں بتا دیا کہ سیول کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور اس کی دس ملین کی عبادی کو ایک کروڑ کی عبادی کو ٹرمپ نے 38 ملین کی عبادی کر دیا صحافی نے جب یاد دلایا کہ امریکہ میں دنیا کے سب سے زیادہ کیسز آنے کے باوجود ٹیسٹ اتنے نہیں کیے گئے جتنے پر کیپٹا بنیادوں پر جنوبی کوریا میں کیے گئے جہاں اس کے پھیلاو پر قابو پا لیا گیا تو صحافی نے ٹرمپ نے خود پر تنقید کو اس میڈیکل عملے پر تنقید قرار دے دیا جو اس کرائیسز میں کام کر رہا ہے اور ساتھ ہی جو ٹرمپ کا انداز ہے کہ مجھ سے زیادہ دنیا کو کوئی نہیں جانتا مجھے دنیا کے سب سے زیادہ پتا ہے یہ انداز اپناتے ہوئے ہمیشہ کی طرح جنوبی کوریا کے شہر کی عبادی جو تقریباً ایک کروڑ ہے اسے تین کروڑ اسی لاکھ کہہ دیا نمبرز بھی اپنے ایجاد کر لیے اور کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ جنوبی کوریا کو کوئی نہیں جانتا نام صدر آپ نے بہت دفعہ کہا ہے کہ امریکہ نے کرونا کی ٹیسٹ بڑھا دیئے ہیں مگر امریکہ اب بھی پر کیپٹی ٹیسٹ میں جنوبی کوریا سے پیچھے ہے ایسا کیوں ہے اور کب امریکہ میں بھی ٹیسٹ کی تعداد دوسرے ممالک کی طرح ہوگی جنوبی کوریا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کو پتا ہے سیول کتنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے جنوبی کوریا کے شہر سیول میں تین کروڑ اسی لاکھ لوگ بہت قریب قریب رہتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر امریکہ میں لوگ دور دور رہتے ہیں ایسے سوال کرنے کے بجائے آپ کو تو اتنے ٹیسٹ کرنے پر مبارک بات دینی چاہیے ایسے تنزیہ سوال کرنے کے بجائے آپ کو ان لوگوں کو مبارک بات دینی چاہیے جو ایسے نظام میں بھی زبردست کام کر رہے ہیں پرائم کے آخر میں ذکر ہو جائے جنگ اور جیو گروپ مسلسل مشکلات کا شکار ہے ایک ایسے وقت میں جب جیو کے ایڈر انچیف میر شکیل اور رحمان کو نیب نے چونتی سال پرانے معاملے میں گرفتار کیا ہوا ہے ایک پرائیوٹ ٹرانزیکشن میں گرفتار کیا ہوا ہے وہ انیس دنوں سے نیب کی حراست میں ہیں آج میر شکیل اور رحمان کے بڑے بھائی اور جنگ گروپ کے پبلیشر میر جاوید اور رحمان کا انتقال ہو گیا میر جاوید اور رحمان ہفتروزہ اخبار جہاں کے ایڈر انچیف تھے اور کئی دہائیوں سے اس شعبے سے وابستہ تھے انہیں پھپڑوں کا کینسر تھا اور دو دن پہلے انہیں دل کا دورہ بھی پڑا تھا وہ آئی سی او میں تھے تو نیب نے جیو کے ایڈر انچیف میر شکیل اور رحمان کو اپنی بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ نیب کی تحویل میں تھے میر جاوید اور رحمان کے انتقال پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے افسوس اور گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے لوائکین سے تازیت کی ہے اور جو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے زبردست انداز میں میر جاوید اور رحمان کو خراج تحسین پیش کیا ہے ان کی خدمات پر جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں نے ان کی جو خدمات تھی صحافت کے لیے ملک کے لیے انہیں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے جو زندگی پر ان کی خدمات صحافت کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں آج کی پرگرم میں اتنا ہے افسوس کے پرگرم میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ